ہلو فرنڈز آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے چینل پر دوستو چینل پر نئے ہیں تو میک شور اسے سسکرائب ضرور کریں کیونکہ ہم لے کر آتے ہیں سمیت محل اور نیہ آشیشتیواری کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو ایک لائک ضرور کر دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنا اپینین رکھنا نہ گولی اس ویڈیو کے بارے میں کہ بھئی آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا دوستو وہ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی انسان کے ساتھ یہاں پر کنیکٹ نہ کرو میل جول نہ کرو تب تک اس کے بارے میں یہاں پر پتہ نہیں چلتا اور آج میں سمیت محل کے بارے میں کچھ ایسی جانکاری آپ کو دینے والا ہوں جو واقعی آپ کو لگے گا کہ ہم تو اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں تھے ہم نے تو صرف یہاں پر سنی سنائی باتوں پر ویشواش کیا لیکن دوستو وہ کہتے ہیں کہ جب ایک انسان کے ساتھ ہمارا لنک جڑتا ہے اور جب کچھ سمیہ ہم اس کے ساتھ بتاتے ہیں تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس انسان کا نیچر کیسے دراصل آپ کو بتا دے کہ کچھ پکس کچھ ویڈیوز کچھ ریلز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کیونکہ آج تک جگت دیدی سے جب بھی پرشن پوچھے گئے کہ بھئی آپ کی love marriage ہے یا arranged marriage ہے آج تک انہوں نے یہی بات کہی کہ بھئی ہماری arranged marriage ہے یہ آپ نے بھی سنا میں نے بھی سنا لیکن آج کچھ میڈیا کرمیوں نے انٹرویو لیا ہے بقائدہ سمیت محل کا جبل پور میں اور اس میں بہت ساری چیزیں یہاں پر چوکانے والے سامنے آئی ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ بھی دنگ رہ جائیں گے کہ واقعی یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے آج تک سمیت محل نے بھی اپنی زبان نہیں کھولی کہ بھئی ہماری love marriage ہے یا پھر ہم ان کو اتنے سالوں سے جانتے تھے صرف جو چیزیں جو شب یہاں پر جگت دیدی نے کہے وہی شب یہاں پر سمیت جی نے بھی کہے ہاں لیکن اتنا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بھئی ان کی کیا مجبوری ہے کیوں وہ کچھ نہیں کہہ رہے یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا ایج سے ریلیٹڈ یا کوئی بھی اور بات ہو آج ساری باتیں کلیر ہو جائیں گی پورے کی پوری اس ویڈیو میں تو دوستو ویڈیو کو بہت ہی کلیرلی بہت ہی دھیان سے دیکھئے تاکہ آپ کو پوری انفرمیشن ملے اور پورا بہت ضرور کریں کیونکہ آج ایک ایک فیکٹ کو یہاں پر ڈسکلوز کر کے رکھ دوں گا سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کچھ ایسی پچھس یہاں پر سامنے آئی ہیں کہ واقعی ایسا لگتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اب سب سے پہلے ہی پچھر میں آپ کے سامنے یہاں پر لگاتا ہوں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیتو، شوبہ بابی، ابے بھئیہ یہاں پر اکانشاہ، اکانشاہ کا ہزبن سب یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے اور یہ پچھس دیکھ کر کافی لوگ شاکٹ ہیں کہ بھئی یہاں پر تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو نہیں جانتے سگائی سے پہلے یہاں پر ان کی ممی ڈیڈی نے ان کی یہ ارینج میریج کروائی ہے تو پھر دو سال پہلے ابے بھئیہ کی شادی میں یہ لوگ آئے کیسے یہ سوچنے والی بات ہے تو بھئی سمید بھئیہ نے اتنا بڑا سچ کیوں چھپایا کیوں نہیں بتایا کہ بھئی ہم تو ان کو پہلے سے ہی تین چار سال پہلے سے ہی یہاں پر جانتے ہیں یہ سچ آکر کیوں چھپایا گیا دوستو آپ کو بتا دیں اسی چیز کو لے کر ہمیں بھی بہت زیادہ اسمنجس ہو رہا تھا جیسے لوگوں کو ہو رہا ہے کہ بھئی ان پچھس جب سامنے آئی شوشل میڈیا پر تو یہ حیران کر دینے والی تھی جہاں پر یہ پوری ویڈنگ میں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آکانشا آکانشا کے ہزبین اور بھی کافی یہاں پر کرییٹرز تھے اور یہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور آج پبلک یہاں پر اتنی زیادہ حیران ہے کہ بھئی اتنا کنفیوز آپ نے کیوں کیا ہم نے ایک ایک کیرکٹر جو انہوں نے یہاں پر دکھایا ہے ایکسپریس کیا ہے کیا وہ جھوٹ تھا یا پھر اب جو چیز آپ نے دکھائی ہے کیا وہ جھوٹ ہے دوستو آپ کو بتا دیں اسی کو لے کر ہمارے میڈیا کرمی نے یہاں پر سمت محل جی سے بات کرنے کی بھی کوشش کی اور ہماری آخر میں جا کر بات ہوئی بھی اور ایسی کچھ باتیں آپ پر سامنے آئی ہیں جو واقعی دھنگ کر دیں دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دو بہت ہی نیک انسان ہے اور بہت ہی اچھے سے تیزیب سے انہوں نے یہاں پر بات کی کوئی بھی میڈیا کرمی جب ان کے ساتھ بات کرتا ہے تو وہ بلکل ایسا نہیں کہتے کہ بھئی میں آلیڈی ٹینشن میں ہوں اتنا یادہ کانٹرویرسی چل گئی مجھے پریشان نہ کرو لیکن بہت ہی تیزیب سے بہت ہی پولائٹلی یہاں پر انہوں نے ہم سے بات کی اور ہمارے پاس سوالوں کا یہاں پر انہوں نے جواب بھی دیا جو اب میں آپ کے سامنے یہاں پر رکھنے والا ہوں دوستو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر سمجھ جیسے پوچھا کہ بھئی آپ تو کہتے تھے کہ ان فیملی کو یہاں پر ہم نہیں جانتے لیکن جو آپ کی دوست کی جو وائف ہیں انہوں نے یہ ساری چیزیں شوشل میڈیا پر رکھی کہ بھئی یہ فیملی اور یہ فیملی دونوں فیملی ایک دوسرے کو جانتی تھی اس وجہ سے تو یہاں پر اس شادی میں یہ لوگ شامل ہوئے تو آخر آپ نے یہ ساری باتیں کیوں چھپائی اب ان کا یہاں پر یہ کہنا تھا کہ بھئی آپ کلیر لی اگر آپ ان پچھس کو دیکھو گے تو اس میں اکانشہ اکانشہ کے ہزبن یہاں پر نیتو اور یہاں پر جو ابے بھئیہ ہے اور یہاں پر نیہا تیواری ہے یہ سب یہاں پر نظر آ رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا کیا میں اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہوں تو یہاں پر ہم نے جب کلیر لی یہ ساری پچھس دیکھی اور اس ویڈیو کو واپس سے دیکھا تو بھئی سمیت محل اس میں نہیں تھے تو دوستو اگر سمیت محل یہاں پر نہیں تھے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اکانشہ اس کے ہزبن ان سب کو جانتے تھے لیکن سمیت محل یہاں پر نہیں جانتے تھے اب انہوں نے تو ایسا کہا اب یہاں پر کچھ لوگ وشواش کر رہے ہیں کچھ لوگ نہیں کر رہے ہیں وہ تو یہاں پر لوگوں کی مرضی اگلی چیز ہم نے یہاں پر پوچھا کہ بھئی یہاں پر بہت زیادہ کانٹرویرسی چل رہی ہے اور یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہے کہ بھئی آپ آڈینس سے چھپا کر ہر دوار میں یہاں پر نیہ دیواری سے شادی کر رہے ہیں اور یہاں پر جو بھی کانٹرویرسی سچن اور نیہ کی چل رہی ہے اس کو اپنے سائیڈ میں رکھ دیا اور آپ اتنے کانفیڈنشل طریقے سے یہاں پر شادی کر رہے ہیں ایسا کیوں کیوں آپ لوگ پبلک کو نہیں بتا رہے کیونکہ آج آپ شوشل میڈیا پر ہے آج آپ پبلک پلیٹفارم کا ایک حصہ ہے تو پبلک کے ساتھ یہ ساری چیزیں شیئر کیوں نہیں کر رہے اس سوال پر انہوں نے جواب دیا کہ بھئی میں ہر دوار میں شادی نہیں کر رہا ہوں یہ ساری باتیں یہاں پر فیلائی جا رہے ہیں ہر دوار میں ہمارا کچھ فنکشن ہے بس وہی چیز ہے اور باقی یہاں پر اور کوئی بات نہیں ہے اگر جبھی بھی میری شادی نیہ کے ساتھ ہوگی تو میں بقائدہ یہاں پر پبلک پلیٹفارم کر اسے ایناؤنس کروں گا سب کو اپ ڈیٹ کروں گا اس کے بعد یہاں پر میں جا کر شادی کروں گا تو دوستو یہ چیز بھی یہاں پر انہوں نے کلیر کر دی کہ بھئی یہ جو ہر دوار کی باتیں اڑائی جا رہی ہیں یہ صرف ایک رومرز ہیں اور کچھ نہیں ہیں تیسرا سوال اب ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی اتنے سارے آرڈز کے ساتھ اتنی ساری کونٹرویشل باتوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ کے پریوار والے بھی اور آپ کے جو اتنے بھی پوری فیملی ہیں وہ آپ کو رسٹرک کر رہی ہوگی یہ رشتہ جوڑنے سے تو وہ بھی آپ یہ رشتہ کیوں کرنا چاہتے ہیں دوستو انہوں نے کہا کہ بھئی جو انگیجمنٹ ہے وہ مزاک نہیں ہے میں نے کسی کے ساتھ اگر کمیٹمنٹ کی ہے تو میں اتنی جلدی یہاں پر توڑ نہیں سکتا صرف یہ باتیں سامنے آئی کہ بھئی ایک طرفہ باتیں سامنے آئی کہ بھئی اس کے اوپر الیگیشنز لگائے گے اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا لیکن دوسرے سائٹ کی بات ابھی جاننی باقی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں جس کے ساتھ میں نے کمیٹمنٹ کی ہے ویڈنگ کی میں اتنی جلدی یہاں پر اس پر وشواش نہ کر کے زندگی کی اپنی گلتی نہیں کر سکتا ہاں اگر انہوں نے اپنے خلاف کوئی بھی چیز ثابت نہ کر پائی تو پھر میں ضرور کہ اس رشتے کو آگے لے جانے کیلئے یہاں پر سوچوں گا اگلی چیز یہاں پر ان سے پوچھا گیا کہ بھئی اتنی عمر آپ کی ہوگی اپنے شادی کیوں نہیں کی تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ بھئی آج کے ٹائم پر کوئی بھی انسان اس مورڈن ٹیکنولوجی کے ٹائم پر جب تک انڈیپینڈنڈلی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو جاتا تب تک وہ شادی نہیں کرتا اور میری سوچ بھی کہیں نہ کہیں ایسی تھی کہ اس وجہ سے یہاں پر میں نے شادی نہیں کی تو دوستو یہ سارے سوال ہم نے ریس کیے تھے جس کا جواب سمجھ جی نے بہت ہی پیار سے یہاں پر دیا تو دوستو ان سوالوں اور جوابوں پر آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی تھانکیں